اعوو باللہ من الشیطان نجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم او ما ملکت ایمانکم او ما ملکت مفاتحہو او صدیقکم لیس علیکم جناح ان تأکلو جمیعا او اشتاکا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا مظیر سور نور کی آیت نمبر اکسٹھ کا ایک حصہ تلاوت کیا گیا اس آیت مبارکہ کا شانین ادھول یہ ہے کہ چونکہ ان آیات مبارکہ میں رین سے ان کے حقوق اور ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو وہ گروں میں اجازت لے کر آئیں اور پھر یہ بیان کیا گیا کہ وہ خواتین جو نیائیتی بڑاپے کے عمر کو پہنچ جائیں ان کے لیے حکامات میں کچھ تخفیف ہے اور اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو کسی معذوری کے بنا پر جنگ میں نہیں جا سکتے تھے انہیں گروں میں چھوڑ دیا جاتا تھا اب وہ جب گروں میں رہتے تو مثال کے طور پر اگو کچھ اچھا کے اپنے گر رہ رہا ہے ماموں کے گر رہ رہ رہا ہے خالہ کے گر رہ رہا ہے اپنی بیٹی کے گر رہ رہا ہے تو وہاں کھانے پینے میں وہ حرج محسوس کرتے تھے کہ ہم ان کے گر رہیں گے ہو سکتا ہے ان کے بوجھ نہ محسوس ہو کیا ہمارا یہاں رہنا درست ہے کہ نہیں ہے اس طرح ہمارے یہاں بیٹی کے گر جانا سمجھا جاتا ہے حالانکہ شریک اور پر ایسا نہیں ہے جس طرح باپ کا حق بیٹوں کے پر ہے اس طرح بیٹیوں کے پر بھی ہے بیٹے اگر بٹوں کی ذمہ داری میں یہ شامل ہے کہ اپنے باپ کی حقوق اپنے ماں کی حقوق پورے کریں تو بیٹیوں کے ذمہ بھی اس طرح لازم ہے لیکن صرف بیٹیوں کے لیے فرق یہ ہے کہ بیٹیاں اپنے سسرال اپنے خامد کے مال سے خرج نہ کریں اپنے مال سے اپنے ماں باپ کی خرج کر سکتی ہیں اور ماں باپ کو بھی ان کے مال سے استفادہ کرنا جائز ہے فائدہ حاصل کر سکتا ہے شریع طور پر کوئی ممانیات نہیں ہے لیکن کچھ نازک مزاج لوگ ہوتے ہیں اس کی کوئی اچھا نہیں سمجھتے بیٹیوں کے گھر کھانا یا بینوں کے گھر کھانا یا خوفیوں کے گھر کھانا اچھا نہیں سمجھتے مناسب نہیں سمجھتے تو قرآن پاک نے بیان کیا اگر ان کی خوشدلی ہے اس میں وہ اپنے خوشدلی سے تمہیں کھلانا پلانا چاہتے ہیں تو اس کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں تک کہ ہمارے یہاں تو لوگوں کے اندر بغض حسد بخل جدا آگیا عرب کے لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں ان کے ہاں تو ایسا ہوتا کہ اگر کوئی دوست آکھ ہے گھر میں کھا پی کے چلا جاتا اور پھر نوکرانی اس وقت کی لونڈی یہ بشارت دیتی کہ آج تمہاری عدو مجید کی میں تمہارا دوست آیا تھا وہ کھا پی گئے پیٹ بڑھ کے یہاں سے گیا ہے تو اس خوشی میں اسے آزاد کر دیتے تھے یہ خوشی کی بات ہے میرے دوست نے میرے اوپر اتنا اعتماد کیا میرے گھر میں آیا میرے گھر میں کھا پی گیا اور تو نے مجھے یہ خوش خبری سنائی یہ اتنے وہ سخی لوگ تھے تو اللہ تعالی نے انشاء فرمایا فرمایا اندے پر کوئی حرج نہیں اور اسی طرح لنگڑے پر کوئی مزائقہ نہیں مریض پر کوئی مزائقہ نہیں وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَعْقُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ عَوْبُيُوتِ عَبَائِكُمْ عَوْبُيُوتِ مَحَاتِكُمْ اور نہ تم میں سے کسی پر کھانے میں اپنے گھروں کے اپنے اولاد کے گھر سے کھاؤ اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھاؤ اپنے ماں کے گھروں سے کھاؤ یا اپنے بھئیوں کے گھروں سے عَوْبُيُوتِ عَخَوَاتِكُمْ اپنے بینوں کے گھروں سے عَوْبُيُوتِ عَمَامِكُمْ یا اپنے چچوں کے یہاں عَوْبُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ یا اپنے پھوپھیوں کے گھر عَوْبُيُوتِ عَخَوَالِكُمْ یا اپنے ماموں کے گھر عَوْبُيُوتِ خَالَاتِكُمْ یا اپنی خالاؤں کی گھر یا جہاں کی چامیت تمہارے پاس ہیں یا اپنے دوستوں کے ہاں یعنی ان کے گھروں میں تمہارا کھانا منع نہیں ہے شریع طور پر تم ان کے گھر سے کھا پی سکتے ہو پشرتے کے کھانے سے تمہارے کھانے سے وہ نراض نہ ہو ان کے دل میں کوئی نراضگی پیدا نہ ہو اگر نراضگی پیدا ہوتی ہے نراضگی کا اظہار کسی طریقے سے بھی ہوتا ہے اس کی عادات سے اس کے طریقہ سے اس کے بعد اقوال سے تو پھر ٹھیک ہے بجا جائے لیکن بعض دفعہ ایک دوسرے کے کھانے کھلانے سے محبت پیدا ہوتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا تہادو تہادو ایک دوسرے کو توفہ کا افتیہ کرو اس سے محبتیں بڑھتی ہیں اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا بھائی مسلمان کے مسلمان پر چھے حقوق ہیں ان میں سے ایک ہی ہے کہ جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو ان دعوت قبول کرو دعوت لینے والوں میں سے کبھی دوست بھی ہو سکتا ہے اور کبھی ان رشتداروں میں سے کوئی رشتدار بھی ہو سکتا ہے تو ان کے گارانے جانے میں سیری تقاغوں کے ساتھ کوئی حرج نہیں اور خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ اکٹھا اگر کھاؤ تو پھر بھی تمہاری دی جائز ہے اکٹھے مل بیٹھ کے کھاؤ تو پھر بھی جائز ہے لیتا کھاؤ پھر بھی جائز ہے لیکن اکٹھا کھانے کے فائدہ زیادہ ہے صحابہ کے نام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضور کی بارگاہ میں ارز کیا رسول اللہ ہمارے کھانے میں برکت نہیں ہے تو حضور علیہ وآلہ وسلم نے شاہر فرمایا تم مل کے کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو اللہ تمہارے کھانوں میں برکت پیدا فرماتے گا تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خاص طور پر اپنے وال بچوں کے ساتھ مل بیٹھ کے کھانا کھایا جائے اس میں اور بہت سارے فائدے ہیں بندہ اسی دوران کوئی اچھے گلتگو کر لیتا ہے ایک دوسرے کی سن سنا لیتا ہے اور پھر مل بیٹھ کے کھانے سے آخر دعوانا الحمدللہ